آگل وقت ربطمانی دین نوجوانہ نسلام و دینی میری بھائیو اخلاقیات کے حوالے سے خطبہ دیکھنا چل رہی ہے اور اس سلسلے میں ایک بہت بڑا فل مجھتہ خطبہ دیکھنا ہمیں ساتھ رکھا گیا کہ جب ہمارے پاس کوئی خبرت آئے کوئی بات آئے تو ہم اس کو مرواان اس کی تسلیق نہ کریں یا اس کے مطابق اپنی رائے تائم نہ کریں اس کو دوسروں تک نہ پھنچائیں اس کو بخور رہاستان کریں یہاں در کریں اس کی اچھی طرح سے تہتے کریں اللہ اللہ علیہ وسلم خودہ جو فرمایا ہے کہ آئے بات سامنے کہاوٹ کیجئے کہ آئے بات سامنے کہ آئے بات آئے بات آئے تو جب تک اس کی تہترین نہ کریں اچھی طرح اچھی طرح کہیں ایسا نہ ہو کہ رائے لائے اتر ہو عمل کرو اور پھر اس کے بعد جب اس کا اس کی حقیقت سامنے اچھاں اچھاں تو یہ بہت بڑی اچھاں بیتارینا پائے اور آپ کے لئے اکرامی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی بھی گئی ہے جس کی جو ہے سیسے سے اس حساس کے اس کے بعد جو خبرہ آئے ہیں ان کی متحدق کریں ان کی جانت اور ترک کریں اس کی زندگر لیکن اگر ہم نے اس مجھرے خود کو ترک کر دیا تیفتیق کرنے کا مادتہ چھوڑ دیا حقائق کو بھرنے کا حقائق کا پہنچنے کا جو ایک جذبہ ہونا چاہیے اس سے ہم نے اپنے آپ محبن کر لیا اور جو جیسے حمد اس نے دی اس کو بیوان ہم نے سچا مال دیا اس کو اتاک بیسنے ملے لے گئے تو اس سے بہت بڑی بڑی بریشانیاں بڑی بڑی ہم ہم ان بڑی 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 چنانچہ اس سے میں نے دن ہم بڑی ان شرط پہل 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 اور اگر اگر نے نمی کیا تو جس نے بات ہمارے سامنے رکھی اس کو ہم نے سریبان لیا جو جن افراد کے حوالے سے وہ بات گئی اور اسی طرح سے اینے مکن اگلا کرنا ہم اس شخص کے حوالے سے ہم شکو اور شباہت ہم اترا ہوئے بانزر ہوئے اس کی ٹوم میں بھی نکل پڑیں ترزیس میں نکل پڑیں اس کی برسنان زدین کے تعلق سے ہم اس کے رفعہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنے لکھتے ہیں اور پھر ممکن ہے اس سے بھی ارگاہ کتا اس شخص کے حوالے سے ہم اپنی مہمیروں اپنی مجیسوں اپنے ساتھ کیوں اپنے دوست احباب کے بیچ میں تذبہ کرنے لیچے یہ دینوں گوڑائیاں اسلام نے بہت ہوترناک معاشرے کے لیے سوسائیٹی کے لیے گھرا دی بدکمانی کے عزیز سے پہلے سنسلے میں بفتو کرتے ہیں بدکمانی بدکمانی سندھے سے احباب میں نام ہے اس بات کا احباب کسی دی خیالی چیز وہ کسی دی شنگواری چیز وہ حقیقت لبوں دے اس کو حقیقت لگتے ہیں اسی کو حقیقت لگتے ہیں ہمارے بھار کوئی شخص دور لے کر کے آیا اس شخص بھی ہم نے تصدیب کرتی کوئا اس کی تہتے کے کرتی ہمارا کوئی مقصان ہوا ہمارے بھائی کوئی مقصان ہوا اب بیتنے سے اس شخص کی تصمیر ہمارے ذہن میں تھی اس کی ایک کیل سوری کر کے اس کی بچ جنہیں ہمارے دن کے اندر پکٹ نہیں تھی بس اس شخص کو لے کر کے اس شخص کی طرف جو ہے ہمارے تیج شروع ہو رہے ہیں لے کے ہم نے اس کے طالب سے ایک غلط قائل قائل کر لیا اس کو بدنمائی کیا اسلام نے اس سلسلے میں بہت ہی سختی کے ساتھ اس عمل کو مقرآ بیا ہے کہ آخری کسی شخص کے حوالے سے جنہیں کی بدنمائیہ قائل کرنے لگتا ہے جائے لگتا ہے آپ کو اس طرح کو کرتی ہی نمی نفسان اے ایمان وار بک بچوں بہت سے بہت سے بہت سے بردنمائیوں سے بہت سے خیالات سے کیونکہ بہت سے خیالات ان نباہ وزنی اس صحابہ گناہ ہوتے ہیں اس کی حتیقت نہیں ہوگی بس آپ نے کچھ آس آس کچھ دیرس آئے کی کچھ شکوک و شکاہ آپ کے یہاں آئے کچھ پڑکی ہوئی خبریں آئیں اور آپ نے ان کو ملوہ وانوان لیا آپ نے ان کو سچا مان لیا جب کے حتیقت اس کی نہیں ان نباہ وزنی اس کیونکہ باغ باغ جو باغ یہ گناہ ہوتے ہیں گناہ نہیں بگر خداس سے جس کے حوالے سے ہم پھر اپنا خیال قائل کر شکر نے ہم اور آپ کو اس چیز سے منا کیا ہے اور سچائی تو یہ ہے کہ اسلام اسلامی تعلیمات کے تعلق سے اڈپ ہم ذرا گور سے اور گھنٹے دیوان سے تعلیمات اسلامی پر بور کریں تو ہمیں یہ جواب ملے گا کہ اسلام نے عمومی طور پر جو دست دیا ہے وہ مصبت رہنے کا مصبت سوچنے کا مصبت رہزر کرنے کا دست دیا ہے صرف شرط کی بنیان کا ہم کسی کے حوالے سے پرسر ہو جائیں نہ صرف یہ کہ اس سے ہمیں بور کرنے کی تلقیل کی ہے بلکہ آپ ہر ممکن کوشش کریں کہ کچھ اس طرح کی باتیں اگر آپ کے بھائی کے حوالے سے آپ کے پاس آئی ہیں تو ان سے سر پھر کریں ان سے قرارہ کش ہو رہے ہیں اور ان کے حوالے سے ممکن حد تک اپنا حوالے سر قائم کی اچھے سوچ اچھے حوالے سے قائم کی بلکہ اگر آپ تحقیق کی نکلے اور آپ کو واقعہ تک کچھ چیزیں مل گئی کہ ہاں جہاں پر اسے قطع ہوئی ہے ہمارے اس حوالے سے یہ غلطی ہوئی ہے تو بھی اس سلسلے میں ہمارا یہ اس نظر ہو کہ کون ہے ایسا شخص جو غلطیوں سے جو غداؤں سے واقع گناہ ہو گیا یہ غلطی ہو گئی تو قوم سا بہت بڑا جو جن کر ڈالا بلکہ یہ تو انسان کی ایک کمزوری ہے جو ہر شخص کے سال کسی نہ کسی شکل میں لگی ہو ہے کہ ہر ہم اس کو ایک انسان کمزوری پر پیمون کرتے ہوئے اس سے اپنی رشتے اپنے تعلقات آئیں جب یہ چیز ہمارے بیچ ہوگی تو پھر انشاء اللہ ہمارے پانشرے کے اندر ہمارے تعلقات کے اندر مفتوط آئی ایک شاہد کو بڑے اچھ ہمارے چیز کو کہا ہے ہمارے شاہد ہے منظر تبی تورسی سجایا بھٹو رہا کفل مرد جن نم طور دم آئی کون ہے کوش شخص کہ جس کی تمام آگتوں سے آپ خوش ہو جائیں جس کی تمام خاصلتوں سے آپ راوی ہو جائیں آدمی کی شرابت کے لئے آدمی کی نجابت اور اس کی بادیزگی کے لئے یہی کافی ہے کہ اس کے معائی کو اس کی غطاؤں کو اس کے غناموں کو شبا کر رہی ہے اللہ مفرور رحیم ہے اس کا رحم کا پڑھلا یہ اس کے غزب تک بھائی ہے لہذا ہم اللہ کے حضور سے اس کے لئے غلط نہ تو سوچیں ہم اس کے لئے بہتر سوچنے کی کوشش کریں اور عام اگر ان کی سچی درس آئی چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ جو معلوم ہوا ہے آپ ان سے مضیرات طور ملاقات کر ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر ہم نے یہ طریقہ نہیں اپنا ہے ہم نے نتح دی کی ہم نے نہ اس چیز کو نظر انداز کیا بلکہ ہم نے ایک چیز کو جانا سمجھا اور اس کے مطابق ہم نے فیصلہ درامت کیا ہم اس کے تعلق سے برگوان ہوئے تو اہلے ممکن ہے جی اس کی پرائیویس میں درد 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 اس کی پرسنل جو رشوس ہیں اس کے پرسنل جو آملات ہیں اس کے خوفیہ جو حالات ہیں ان کو جاننے کی آم کوشش کھتے ہیں اور شریعت میں اس تجسس کے حوالے سے بہت سختی کے ساتھ آئی یہ بھی ایک انتہائی بدخل نہیں ہے کہ آدمی ہم او کسی کی ڈوپ میں لگا رہے ہیں کسی کے خوفی عراف کو جاننے کے لیے اس کے پیچھے لگا رہے ہیں اپنا جان اپنی جان اس کے پیچھے لگایا ہوا ہے اپنا پوک اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اپنی پوری طرح تر خوچوں طرح پوک نے اس کے پیچھے جو حسرت کیے ہوئے ہے کہ کسی بھی طرح سے اس شخص کے حوالے سے کچھ کمزور پوائنٹس مل جائیں کچھ گوشید اپنا بادو مل جائیں کہ کل کو اٹھا دیا جائے اس کو پرگرام کر لئے ہے تو اس بدخل کی سے اسلام نے ہمیں سختی کے ساتھ بنا کیا ہے کہ کسی شخص کے حوالے سے تجسوس کریں اس کی ٹوم میں لکھ پران ایک حدیث رسول ہے اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ کیا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ حدیث بہت معلوم روائیت اللہ ایلہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو اپنے بھائی پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا اللہ کیا اپنے شخص یہ چاہت رہے کہ ہمارے خوفیہ حالات کو کو شخص جاننے کی کوشش کریں یقینا کوئی شخص نہیں چاہے گا کہ اس کے خوفیہ حالات کے تعلق سے کو کیا کوئی شخص پسند کرے گا کہ اس کی زندت اور خوفیہ کے دوسرے دوسروں کی زبان اپنے شخص اس بات کو گوانا نہیں کرے گا تو پھر ہم اپنی زبان پر دور اپنے بھائی کے حوالے سے جو اس کی معلومات ہمیں کسی طرح سے پان ملی اڑتی ہوئی مورمون کو ہم جو بہت بڑا بنا کر دوسروں کے لئے جو پس بنا کر پیش کر شروع کر 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 کتنے لوگ تو ایسے ہیں جن کا پیشہ ہی ہے جن کا دھندہ ہی ہے جو اپنا پورا عمل اسی پر کوئی جان بار سرد سرد کیے ہوئے ہیں کہ کچھ لوگ کے خوب یا آلوان مل ہیں پھر اس میں آشیا لگا کر اس کو آگے گڑھ اور اگر ہم نے اس پتخول کی کو چھوڑ دیا تو سچا یہ آشری بھی کہ کتنی ہی ایسی برائیاں جن سے آج ہمارا مشروع جھوٹ رہا ہے تمام سے نجال نہیں یہ بھوس یہ حسد یہ دینہ کبھر یہ دوستوں کے تعلق سے پرا چانہ تو پترازیاں افتراب افتراب پترازیاں یہ تمام وہ پترزن دیا ہیں جن کے کسی نہ دیسی تا صورت میں لنک اور دار جھوڑے ہوئے ہیں کسی بد قوانی سے تجسی اگر ہم نے چیلیوں کو چھوڑ دیا اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی حدیقت کو سمجھ دیا کہ ہمارے کیا حکم دیتی ہے اس کی حدیقت کو جانگے تو انشاءاللہ یہ تمام جو ہے گناہ یہ تمام جو ہے بہائد اور تمام جو ہے یہ درائے گیا ہمارے معاشرے سے اپنی موت پر جائیں گے اور تمام کمام چیز اور اپنے لئے سب سے بڑے وکیل بن جاتے اور جب ہمارا دیوانہ ایسا ہو کہ ہم دوسروں کے لئے تو جج بن جائیں اور اپنے لئے بڑے وکیل بن جائیں تو پھر دوست و ماں کیجئے گا پھر وہاں پر اس معاشرے کے افراد کے بیچ فیصلے نہیں ہوں گے فاصلے وہاں پر فاصلے جگہ بینے وہاں پر عدالت کو موقع نہیں ملے گا انصاف کو فرمان چڑھنے کا موقع نہیں ملے بلکہ وہاں پر دور یا ہوگی وہاں پر نفرہ نہیں ہوگی وہاں پر پوز ہوگا وہاں پر حضر ہوگا وہاں اکینا کپٹ اور اس طرح کی جو خواشنے کے لئے اتنا سے زہر کی حضرت رکھتی جو چیئے پت خلطی سیار وہاں بڑھائی وہاں پر جن لیں اس نے کہا ہے غیر کی آنکھوں کا دنکہ دنکہ آتا ہے نظر دیکھ واپس اپنی آنکھوں کا شہدیر بھی آج افسوس اسے بات کرائے کہ ہم نے پیمانے کسی بھی ناہی سے ہر ناہی سے سوچیں لَا رُوْمِ نَحَوَ تُم حَتَّ تَعَيُ اَبْلِ 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 تُمْنے کا کوئی شخص مومنے کامل نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک تم اپنے لئے پسند کرتے ہو اگر آئی کے لئے پسند نہ لہٰذا اگر یہ چھانے ہی کون نہ چاہے کون ہے وہ بد بخص کون ہے وہ بد قسمت جو نہ چاہے کہ میں مہنے کامل ہوں اللہ کے حضور کرو اسے قیابت نہ سروع کرو نیک لوگوں میں میرا شمار رہو لہٰذا اس کے لئے ضرورت ہے اس بات کی کرو اس پیمانے کو لے سکھر کیا کہ اس کو ایک امسانی کب سوری پر مہمبول کر کے اس سر پھنے جائے اور اس سلسلے میں اگر ہم جو ہے تجسسس کرنا چھوڑا اور اس تجسسس کر کے دو میں ہم لگے لہے تو اس سلسلے میں ایک بہت بڑی پہائی بہت بڑی گیت ہے اللہ کے حضور کہ جس سے ہمیں گزر نہ ہوگا چنانچ تجسس سر میں ایک واتحہ ہے حضرت عبداللہ عبی عبداللہ 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 شخص کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ شخص شراب پیتا ہے اور اس کی داری ہمیشہ در بطر رہتی شراب عبداللہ 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 نے کہا کہ ہمیں اس شخص کے اندرون خانہ اس کے معاملات کیا ہیں اس کے امور کیا ہیں اس پر ہمیں داروغا نہیں بنایا ہم اس کے مقلب نہیں ہیں دانٹہ اسے سب دکی صاحب اور کہا کہ تمہیں کس نے کہا کہ تم اس کے جو اپنے نیزی معاملات ہیں ان کی دوگ میں لگو کس نے تجسس کرنے کا دیا کہ ہمیں تجسس ہے تو ہمیں لگے ایسے ہمیں منا کیا ہشتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ ایسے شخص کے حوالے سے فرمایا کہ جو کسی کے رعا کو جاننے کی کوشش کرتا ہے اس کو انشاء کرنے کی کوشش کرتا ہے روز دیو جب روز دیو جب اللہ کی حضرت لگی ہوگی تو اس وقت ایسے لوگ کے راز کو رفشا کرتا تھا دوسرے لوگ کی کمزور یوں کو رفشا لگ کیا کرتا تھا ایسے لوگ کی معایب کو اور اس کے برس دعا وہ شخص جس نے اپنی مسلمان بھائی کے عیوگ پر بردہ دعا اور اس کو باعث رکھنے کی کوشش کی عیوگ پر بردہ دعنے کی کوشش کی رسول صلی اللہ نے فرمایا کہ ایسے شخص کے عیوگ پر دعا رب دائے گا جس دن وہ عدالت انہی تھائی ہوگی روز امیشن ہے لہذا یقینا اگر اصلاح کی مقصد سے اصلاح کے مقصد سے اگر کوئی شخص رسپونسیبل ہے بڑا ذمہ آرہ ہے اور معاشرے کی دیکھ لیک کی ذمہ شخص کے دعی ہیں تو برا صلی اللہ بہت تجسوس کر سکتا ہے اگر بہت احتیار کر کے اصلاح کے مقصد سے اس صلی اللہ کے مقصد سے رات نکلے مدینہ کی گریہ آپ مقصد تھا کہ آیت خبر کی لئے رات کی تاریخ پہ آپ نکلے کر دیکھے کئی واقعات آپ کے حوالے سے سنسلے میں بلتے ہیں تو عبداللہ بن مقصد کو بعد جو اتھرے کر دیتے ہیں کہ آپ نے اتھرے اتھرے کر کر میں لیا چنانچہ آپ انٹری کر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا شخص صحیح مور شخص وہ شراب و کباب کے امتر مست ہو اپنا ہے ربص سمود کی میکل سے جن چنانچہ انہ نے قلو ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ محفر کو دیکھ کر کے اس شخص کے حرق کو دیکھ کر 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 راتے ہیں کہ اے فانی گوڑے شخص فانی یعنی جو قرین جو قبر کو کنچنے والا ہے فتم ہونے والا ہے اے فانی شخص ہم جا ماجرہ ہے وہ شخص کہنے لگیتے ہاں لیکن اے عمر آپ نے دو غرقیاں کی ہے اے عمر مومین آپ نے دو غرقیاں کی ہیں دو غرقیاں کی اللہ چھوڑا دیمت زائی سی بات ہے وہ پکڑے گئے تو کیا اس کی لیکن اُس کی ذہنی سوچ اور ذہنی جو پہنچ دیکھ گئے اور جو بڑھائی کر رہا ہوں لیکن آپ نے دو بڑھائی کی کہ یہ بڑھائی کی کہ تجسس کی آپ نے کہ آپ ٹو میں نکلے آپ نے تجسس کی آپ شرعہ ممنوع ہے دوسرے آپ نے کیا کہ آپ بغیر ازیادت اندر آئے جو شرعہ یہ بھی ممنوع ہے عمر خاطر صلی اللہ خاموشی کے ذات نکل نکل آئے اور ایک ڈتت کے بعد یہ بڑا شخص پھر وہ مرخابو ربی اللہ خانم کی عدالت میں حافر ہوتے ہیں مدلیس میں حافر ہوتے ہیں اور ربی اللہ خانم کی جیسے نظر پڑھ کے میٹھان لیتے ہیں فورا کہ آرہ ازید بی حید شریف اس بڑھے شخص کو میرے پاس لاؤ وہ شخص کون سمجھ جاتا ہے کہ شاید آج خیر نہیں اب میری خیر نہیں ہے اوپر گاروائی ہونی ہوسی ہم جاتا ہے لیکن آگے وہ شخص خود بیان کرتے ہیں یہ واقعہ منتظر قنصور انبال کے اندر جتنا پر ایک سامن پر 394 قریب کیا بہت قریب کیا اور پھر عرض کیا یا اے بڑے شخص ما اکبر احد من ناس بابا آئی ٹھومین کا کہ جو اس رات میں نے تمہارا معاملہ دیکھا میں نے بہدہ اللہ کی غزم ٹھاگر کیسے پہلے کروانے کہ میں بہدہ اس کو کسی سے بیان نہیں کیا جھوڑ دیتی فورا برچستہ کہتے ہیں کہ اے امیر اللہ جس دن آپ پر میرا مرآن مکشب ہوا تو سچا یہ ہے کہ میں اس دن شراب سے توبہ کر دی اللہ تو اصلاح کا مقصد اگر آدمی کا ہو آدمی ذمہ دار شخص ہو تنہائی میں بری حضرت کے حوالے سے بولا بھی جا سکتا ہے لیکن اس میں اہتیاب رہے کہ ایسے حددہ سے اصلاح کی جائے کہ آدمی کو برا بھی نہ لگے اور بہت نہیں سکتا ہے امو من بھوتا یہ ہے کہ آدمی کو اگر آپ لوگ ان کے سامنے بولتے ہو اس بری حضرت کو چھوانے کے لیے دوسرے اور پھر اس کی جو بینک ہے اس سر کے لئے برائی کام اور بڑھ جائے لہذا جب تک اندور خانہ کوئی برائی ہو کسی شخص کا براز اس کے حد تک ہو اس برائی کی حد جو ہے اس انفرادی طور کو شخص تک ہو تب تب اس کے حوالے سے بہت عام پبلک پلیس پر آکر انفرادی امجاب دے رہا ہے تو بلا شخص کے حوالے سے ذمہ آر ہے ان کو قدم اٹھانا چاہیے ان کو خرکار روائی کرنا چاہیے کیونکہ اس بات کی تو کسی حد تک برداشت کیا جا سکتا ہے کہ روش کسی بڑھائی کو کر روش نہ جائے جب اسلامی حکومت کو اسلامی زیمہ داران ہو ورنہ اگر روک ہی رہے کہ اللہ احران بھی عمور انجام دے جا رہے ہیں تو اس میں وہ ہے اللہ کے طرح سنجل کر آیا جب تم کو بڑھائی دیکھ ہو تو اپنی استطاعات کے مطارب طاقت کے مطارب اس بڑھائی کا دفاع کرنے اس کو روک لے کی کوشش کر اگر روک سکتے ہو ہاتھ سے اور سمجھتے ہو کہ اگر میں ہاتھ سے طاقت سے روکتا ہوں تو کسی طرح کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو آپ ہاتھ سے روکیں اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو ایسی صورت میں یا دوسری بڑی دعائی جو تحت نہ کرنے کے نتیجے میں جو اگر ختم ہوتا ہے تجسوس اور تجسوس کے بعد دیوت کا جو پہلو آتا ہے وہ ان دوسرے پہ بڑھ کرنے اور اس سلسلے مجھے انشاءاللہ آئی تلیمائی سببہ سببہ جواب جو اسپیشل اسی کے حوالے سے سما کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعائے بارد ہم سبی کو قرآن سنت کی دائمات کو جانے سمدھنے اور کی بتائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے بائیوں کے نئے نظر تائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے امید قرآن امید اللہ ویلعالمین بارد قرآن 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 ویلی ویلی ویلی